اسلام کے معنی ہے اللہ تعالی کے سامنے سر جھکانا اس کا کہاں ماننا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے چھوٹی بڑی تمام چیزیں اسی نے بنائی ہیں سب کی ضرورتیں وہی پورا کرتا ہے سب اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں سب اسی کے جلائے جیتے ہیں اسی لیے سب اسی کے بندے اور غلام ہیں زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے سب اس کے تابے ہیں ہوا اسی کے چلائے چلتے ہیں پانی اسی کے حکم سے برستا ہے ساری چیزیں اسی کی تابے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہیں ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی صحیح راہ یہی ہے اور اسی میں ہم سب کا بھلا بھی ہے کہ ہم اللہ کا کہاں مانے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں یعنی اسلام کو اپنائیں اسلام کو اپنانے والا مسلم کہلاتا ہے دین دنیا کے ساری بھلایاں اسلام ہی میں ہیں اس لیے اسلام پر چلنے والے کو اسلام سے بے حد فائدے پہنستے ہیں وہ دنیا کا بہترین انسان بن جاتا ہے اس میں انگنیت خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی ایسی کہ کسی خوبی میں کوئی غیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب یہاں پر اسلام پر چلنے والوں کی چند اہم خوبیاں میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک وہ نیک اور پاک باز ہوتا ہے برائیوں کے پاس بھی نہیں بھٹکتا وہ جانتا ہے کہ اللہ نیکیوں سے خوش اور برائیوں سے ناراض ہوتا ہے کبھی بھول چک ہو جاتی ہے تو فوراں توبہ کر کے پھر وہ نیک بن جاتا ہے تو فوراں توبہ کر کے وہ نیک بن جاتا ہے نمبر دو اسلام پر چلنے والا وہ بات کا سچا ہوتا ہے جھوٹ کے قریب نہیں جاتا وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑھے وہ وعدے کا پکہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ وعدہ کر کے مکرتہ نہیں اسے پورا کر کے رہتا ہے اسی لئے لوگ اس کے وعدوں کا اعتبار کرتے ہیں